علی بھائی گھر میں عموماً کبھی کبار پاؤں کے چپل یا بوٹ وغیرہ الٹے ہو جاتے ہیں ایسی جوتیوں کو اگر سیدھا نہ کیا جائے تو آدمی گناہگار تو نہیں ہوگا پلیس تفصیلی جواب دیں چپل انڈیا پاکستان میں تو فورا سیدھی کر دینی چاہیے اسی میں آپ کی آفیت ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندووں کے ساتھ رہے ہیں ہمارے اندر کئی تبہ ہمات موجود ہیں یہاں تک کہ ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں یہ کلچر ہے مان آئیں گے کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو اس کا سفر لکھا ہوگا اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ جب سے دعوت تبلیہ کا کام شروع کیا ہے میری تو سفروں سے ہی جان چھوٹ گئی ہے میری جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تابی میں سفر نہیں کرتا کیونکہ میں نے نکل نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے یہ بل سے باہر نہیں نکلتا تو سر ظاہر ہے کہ پہ تو مکی دور ہے اس سے بھی پیچھے گئے ہم نے کیوں بل سے باہر نکلنا ہے اور یہ سنت بھی ہے نبیل اسلام نے بھی دنیاوی اسباب میں اپنی جان بچانے کے لیے غار سور کے اندر پناہ اختیار کی تھی تو اگر ہم نے دار ارکم میں پناہ اختیار کی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں ہمیں بار بارتانہ دیتے ہیں ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نوست ہے شیشہ ٹوڑ جائے تو نوست ہے ہمارے ملے میں تو کئی کالی بلی ہیں کئی بار راستہ کاٹتی ہیں لیکن ہماری نوست آپ لوگوں کے اوپری پڑی بھی ہے ہم پہ تو نہیں پڑی بھی ہے یہ میں جوک کے لیے بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا سر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانمنٹز آئی ہیں ان میں سے نائنٹ کمانڈی ہے انسان کسی چیز کی پیریو اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شکان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان تین اسٹرومنٹز کو یوز کر کے سچائی تک موجود نہیں کوشش کیوں نہیں کی اسلام کہتا ہے جس کے پیچھے علم نہ ہو وہ تبہمات ہے یہ ایک توہم پرستی ہے کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسری پر اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے اسلام کہتا ہے علوم دو ہی ہے ایک ریویڈ نالج کتاب و سنت کا ہی ہے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج سائنس کا ہی ہے اگر یہ دو علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں وہ آپ اس کو نہیں مانیں گے دونوں میں سے ایک بھی تصدیق کر دیں آپ اس کو مانیں گے یعنی اب قرآن عدیس میں تو کوئی نہیں لکھا کہ مٹی کے تیل سے آگ لگ جاتی ہے لیکن سینٹیفکلی یہ پروف ہے چلیں یہ تو بہت موٹی مثال تھی باریک مثال دے دیتا ہوں یورینیم جو ہے جس کی وجہ سے ایٹم بام بنائے جاتا ہے نیکڈ یورینیم جو ہے سکن کینسر کاز کر سکتا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا عدیس میں نہیں لکھا سائنس ہمیں بتاتی ہے اسی لئے جو لوگ یورینیم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پر دستانے رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیمیج نہ ہو تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لئے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی ماننا ہے لیکن اگر قرآن بھی سنت بھی سائنس بھی نہ جس چیز کو کریں اور آپ اس کے بیچے لگ جائیں اب وہ چپل کی طرف آ جائیں یہ چپل کے بارے میں یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ جی الٹی چپل رکھی ہوگی نہ اگر تو وہ مفلسی آنے کا ڈار ہے یعنی اس کے اگر نیچے والی سائیڈ اوپر ہوگی تو اس گھر میں غربت آ جائے گی کسی حدیث میں آیت میں ایسا نہیں ہاں سائنٹیفکلی اس کی کئی ایک فائدے ہیں کہ اس کو نیچے کیا جائے الٹی چپل ہے چھوٹے بچے باز کا تو اس پہ ہاتھ لگائیں گے نیچے سے گندگی لگ جائے گی اسی گندگی سے وہ کھانا کھا لیں گے بعض اوقات بچے الٹی چپل کو دیکھ کے موں پہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کے لیے ایک ذرا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ گھر سے باہر سے ہیں اس کے نیچے گندگی لگی ہے الٹی چپل ہوگی تو کسی اور کا پاؤں لگے گا وہ گندگی آپ کے کمرے میں تو سائنٹیفکلی تو کئی ریزنز ہیں کہ آپ اس کو سیدھا کر دیں باقی اگر نہیں کریں گناگاری والا رولہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر جس طرح کے یہ نہیں یہ مشہور کیا ہے انہوں نے اور اس میں ایک چھوٹی جو میں کلیریفکیشن بھی دے دوں میں نے وہ باپا جانی کے بارے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا ویسے ان کی جو پرانی کتاب ہے فزان سنت اور ایک آت کلیپ بھی میں نے دیکھا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ انہی چپل الٹی ہو تو اس کو فوراں سیدھا کر دیں ورنہ آپ کے گھر میں مفلسی آنے کا ڈار ہے میں نے ایک کلیپ میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ الٹی چپل کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ویڈیو دیکھی میں نے خود تو نہیں دیکھی تھی تو چونکہ ایک سکہ راوی تھے میں نے ان کے کہنے پر بیان کر دی اگلے دن میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا کہ اس طرح میرا پرانا کلیپ ہے اس کے اوپر تو کافی لوگوں نے اتراز کیا ہے الٹی چپل والے پر کہ لیاس قادری صاحب تو یہ نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے اور آپ نے کہا کہ الٹی تو میں نے کہا آپ نے مجھے کلیپ دکھایا تھا وہ کہتے ہیں میرا پرانے والا موبائل تو گم گیا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کہا جی پھر اس کا حال یہی ہے کہ ہم اس کلیپ کو ڈلیٹ کر دیں تو پھر میں نے وہ کلیپ ڈلیٹ کروا دیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کا موقع جو ویڈیو میں اس وقت ہم نے اب مارے پاس ریکارڈنگ مجود ہے یا ان کی کتاب میں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے باقی یہ الٹی کے اندر ایک اندیشہ بعض لوگ احترام والا بھی اس اعتبار سے لے کے آتے ہیں ذہر ہے اسلام میں ایک اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسمان کی طرف روک کرتے ہیں اس کی ویسے بعض لوگ اسے ایک مذہبی فریضے کے طور پر انجام دیتے ہیں کہ جوتی الٹی ہوگی تو اس کا تلوہ جو ہے وہ اسمان کی طرف ہو جائے گا اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے ایسے کوئی گھنہگار ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی عدمن کرنا چاہتا ہے ضرور کریں یہ تو بات ٹھیک ہے بخاری مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی الاسلام کا یا عرفات کے میدان کا خطبہ ہے اس میں آپ نے آخر میں تین دفعہ اسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اس طرح سے قرآن حکیم میں جو تحویل قبلہ کی آیات ہیں پار نمبر ٹو کے آغاز میں اس میں آتا ہے نئے نبی آپ کا بار بار اسمان کی طرف چیرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے تھے اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ شاید اللہ کی طرف جوتیاں ہو رہی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے وہ تو سر پھر زمین اب گول ہے ہمارے لیے تو عرش یہاں پہ ہے اور امریکہ والوں کا عرش نیچے ہے کیونکہ وہ ہم سے وان ایٹی ڈگری نیچے ہیں ہم جہاں پہ پہ رکھے کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں نیچے سے یوں ہوں گے ملکل وان ایٹی ڈگری کا فرق ہے مشرق مغریب والوں کے لئے تو اسی لئے قرآن حقیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی روح کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے ہم اس میں غلوب نہیں کرتے میں اس طوال الارش کے مسئلے میں میرا انہی جو موقف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ارش پہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس میں زیادہ باریکیوں میں پڑھنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ مرجیہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ مجسمہ کی طرف چلے جاتے ہیں ملعہ عضو باللہ تعالیٰ تو الٹی چپل کو سیدھا کرنے میں ہی آپ کو دین دنیا آخرت کے فائدے ہیں کیونکہ سینٹیفیکلی بھی اس کے نقصانات ہیں اگر الٹا پڑا رہے گا اور جو سوشل نقصانات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لوگ گنگار ہو رہے ہوتے ہیں یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں اس لئے الٹی چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے ٹھیک ہوگا جی